کرنے کی رن نیتی کو لے کر رویبار کو سمینار کا آئیو جن ہوا نرمان آئی ایس میں آئیو جن اس سمینار میں بڑی سنکھا میں سوڈنس موجود رہے نرمان آئی ایس سنسطان کے نردیشہ کے پرتاب کمار نے بتایا کہ گرامر پرتبھاؤں کو آگے لانے کے لیے سنسطہ کام کر رہی ہے جس میں پچھا سے فیزدی سے زیادہ انگت کو والے سوڈنس کو فیزدی میں زیادہ پچاس فیزدی تک کی چھوٹ دی جائے گی وہیں کاریکرم میں آر آئی ایر ایس رگوویر ڈاغور نے بتایا کہ سرکار کے منشاہ کی انسار نرمان سنسطہ کام کر رہی ہے جو کاریکرم ہے یہ سیوی سیواؤں میں چھاکتر جو راجستان کے ہیں یہ کیسے اس کو پیٹ کر سکتے ہیں چونکہ حالی ہی میں دیکھا گیا ہے کہ دیس میں 97 آئی ایس اس بار نکلے ہیں راجستان سے ہم لوگوں کا یہ ادیس ہے کہ راجستان کے گرامین چھکتروں تک اس خرانتی کو ہم پہنچائیں نرمان آئی ایس کے مادھیم سے ہم گریب بچوں کو سیویل سیواؤں میں سفلتہ کے لیے آگے لارہے ہیں آج کا جو یہ کاریکرم تھا اس کاریکرم کا ہمارا مول ادیس ہے کہ سیویل سیواؤں میں یواؤں کو کیسے آگے لائیں اس میں ہم لوگ بہت جبردہ سفلتہ پراب کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھاتروں میں اور نیا ادیسہ ہے ابھی راجستان کے بہن بھاگوں سے جائپور سے سبجے کے کوچنگ میں بچے آ رہے ہیں اور یہ اس سے روزگار کے بہت نوکیوں میں سفلتہ کے دوارہ اور اس شیطر میں پڑھانے والے اور اس سے جڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں ہوسٹل پی جی لائپریری سکھک پرابند یہ پبلکیسن سب روزگاروں میں بہت اس مندی کے دور میں جب پورا بھارت مندی سے گزر رہا ہے جائپور میں یہ بہت پرگتی ہو رہی ہے جو ہم سب کے لیے آپ کے لیے سماج کے لیے بڑی گورب سنتوس اور بڑھائی کے سب پات رہے ہیں اس میں سرکار سے بھی ہم سہیوگ مانگ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اور سہیوگ دے جس سے یہ سرچت دھنسے بہت آگے یہ چھتر بڑھ سکے ہیں اس میں نئے روزگار کے افسر پیدا ہو سکے ہیں سنیم چھتر بڑھ سنیم چھتر بڑھ سنیم چھتے ہیں آئی ایس بنا دے والے ہمارے سنسطہ ساتھ کے نرمان سنسطہ کے دوارہ آج آئی ایس اور آر آئی ایس کی ککشہ ایشید ہو گئی ہے جسے لیکر آج پرس فرنفرنس کی گئی جس پر آئی ایس آئی ایس کی جس میں پچاسی فیزدی سے زیادہ انکھ والے سٹوڈنس کو فیز سے پچاس فیزدی تک کی چھوڑ دی جا رہا ہی ہے ادھر کارکرم میں آئی ایر ایس رگوویر ڈاغور نے سرکار کی منشاہ کے انوصار نرمان سنسطہ کو بتایا کہ وہ کام کر رہی ہے ایس میں ایک سسن آئی ایجد کیا تھا کہ آخر پرتیوگی پرکشہ بسکلی آئی ایس اور آئی ایر ایس کیسے کولیفائی کریں اور اس میں آئی پی ایس چونہ رہنم جان ایک سینئر آئی ایر ایس اور دو آر ایس جو ابھی برطمان میں ایس ڈی ایم پوسٹ پہ بھی ہیں وہ سارے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا انبھو دیا اپنی بات بتائی اور بسکلی پورے سیسن کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم کیسے بہتر رڑنیت سے لے کر چلیں کہ کم سمیمے ہم ریزلٹ کی اور بڑھ سکیں چونکہ آج کمپٹیشن کے دور میں بہت طرح کی انشتتائیں ہیں